اسلام علیکم جی میں ہوں صدرہ نصیب فری پرسنل بریننگ کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے وہ ہمارا ایک تعرفی لیکچر ہے جس میں ہم پرسنل بریننگ کے حوالے سے بات کریں گے پرسنل بریننگ بیسیکلی کسے کہتے ہیں پرسنل بریننگ کے فوائد کیا ہیں آپ خود کو ایز ای برینڈ دنیا کے سامنے کیسے لا سکتے ہیں اس پہ بات چیت ہوگی انشاءاللہ و تعالی اور یہی ہم اس پوری سیریز میں سیکھیں گے اگر ہم اس کو کورس کی بجائے ایک سیریز کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ پرسنل بریننگ کو ایک ایسا عمل نہیں ہے جو آپ پندرہ سے بیس دن میں سیکھیں گے اور آپ ایک دم سے گروہ کر جائیں گے یہ سفر سالوں کا ہے یہ سفر کئی ماں کا ہوتا ہے ایون میں 2015 سے فیس بک پہ موجود ہوں now 2024 اور یعنی کہ نو سال ہو گئے ہیں مجھے فیس بک پہ تو اب آکے میں آپ کے سامنے آئی ہوں یعنی آپ مجھے اب تین چار پانچ چھ سال سے جانتے ہیں جب سے میں نے خود کو لوگوں کے سامنے لانا شروع کیا ہے لوگوں کے سامنے خود کو مارکیٹ کیا ہے اپنی ایک یونیک آئیڈنٹیٹی بنائی ہے تو اب آپ نے یہ بھی پریشان نہیں ہونا کہ جب اتنا لمبا عرصہ لگتا ہے اس چیز کو سیکھنے میں تو آپ یہ کیوں سیکھ رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک پروسس ہوتا ہے ایک مکمل اس کا ایک لاحے عمل ہوتا ہے ایک ترتیب ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے بغیر آپ بلکل آخری سیڑھی پہ پہنچائیں آپ پہلی کلاس پڑے بغیر آپ گریجویشن کر لیں آپ پہلا سٹیپ اٹھائے بغیر کامیاب ہو جائیں تو آپ کو آج نہیں تو کل یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے پہلے جب شروع شروع میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے تھے تو فیس بک چونکہ موسٹ پاپولر پلیٹ فارم ہے اور لوگوں کی ایک ہیوڈ آڈینس بہت بڑی تعداد فیس بک پہ موجود ہے تو پہلی لوگ فیس بک کو تفریق کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ جی ہم لوگوں نے اب اپنے کام کا آج سے فرصت اختیار کر لی اور ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ وہ لیکن آنے والے پچھلے چند سالوں میں سپیشلی جب سے کرونا آیا ہے تب سے دنیا نے اتنی ترقی کر لی اتنی تیزی سے ترقی آئی ہے ٹیکنالوجی میں اتنی جدت آئی ہے اتنے نتنے اس میں نتنی سکلز وجود میں آئی ہیں کہ اب لوگوں نے ان جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو ارننگ کا بہت بڑا ذریعہ بنا لیا ہے فیس بک سے ہی لوگ لکھوں روپے کما رہے ہیں ایون کروڑوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں جن ممالک میں منٹائزڈ ہیں ان کے فیس بک اکاؤنٹس اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی سیم تو سیم وہاں سے بھی اچھی خاصی ارننگ ہو رہی ہے آن لائن ارننگ کو جو فروغ ملا ہے وہ کرونا کے بعد ملا ہے تو اب آپ لوگ جب تک خود کو ڈومینٹ نہیں کریں گے اپنی سیلف یونیک آئیڈنٹیٹی نہیں بنائیں گے تب تک آپ کیا صرف سکرولنگ کرتے رہیں گے صرف ٹائم پاس کرتے رہیں گے صرف اپنا آپ نے وقت زائع کرنا ہے کیا نہیں آپ نے اپنے اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے آپ نے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے آپ نے یہاں سے اپنے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے ایک ایسا سفر جو آپ کو معاشی مضبوطی کی طرف لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ہمارا یہ جو کورس ہے یہ جو سیریز ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لینا ہے سنجیدہ لینا ہے میں اپنا بہت سارا ٹائم نکال کے آپ کے لئے بلکل فریش شیئر لیکچرز ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کا فائدہ ہو سکے آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں تو آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ کو ٹاسک ملے آپ نے وہ سارے پورے کرنے ہیں ٹوٹل پندرہ منٹ کے ہی بمشکل لیکچرز ہوں گے آپ نے اپنے روزانہ کی چوبیس گھنٹوں میں سے پندرہ منٹ نکالنے ہیں یہ لیکچرز سننے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنے ہیں بہت ہی آسان کام ہے چاہے آپ کے پاس موبائل ہے چاہے لیپ ٹاپ ہے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں بلکہ موبائل والے زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے خود کو ایک بہترین طریقے سے آرگنائز کرنا ہے خود کو بہترین طریقے سے ایمپروومنٹ کی طرف لے کے آنا ہے بہتری کی طرف اچھا جی اب ہم اگر پرسنل بریننگ کی بات کرتے ہیں تو بریننگ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنل بریننگ کا مطلب کیا ہے کیا آپ نے سے کسی کو بتایا اگر ہماری فیزیکل کلاس ہوتی تو دیفنیٹلی میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ انگیج کرتی یا پھر ہماری لائیو کلاس ہوتی اس وجہ سے ہم نے یہ جو کلاسز ہیں ان کو رکھا ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے پرسنل بریننگ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بریننگ کی کہ بریننگ کسی کہتے ہیں اب اگر بریننگ کی بات کریں تو بریننگ کا مطلب یہ ہے کہ بریننگ is the process of creating a different identity بریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ different identity create کر رہے ہوتے ہیں ایک مختلف ایک مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں مثال کے طور پر ایک مارکیٹ میں کپڑے کی بہت ساری دکانیں ہیں اب وہاں پہ اتنے ہزاروں دکانیں ہیں سینکڑوں ہیں یا پھر بی سیوں دکانیں ہم کہلیں اتنی دھیر ساری شاپس ہیں وہاں پہ ایک یا دو شاپس بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں کیوں؟ انہوں نے اپنی بریننگ بہت سٹرانگ طریقے سے کر رکھی ہوتی ہے انہوں نے اپنے بزنس کو ڈامینٹ کر رکھا ہوتا ہے وہ اپنے کمپیٹیٹرز میں سب سے نمائع سب سے واضح نظر آتی ہیں تو اسے بریننگ کہتے ہیں یعنی جتنی شاندار بریننگ ہوگی اتنا ہی ڈامینٹ وہ بزنس ہوگا اب پرسنل بریننگ سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنی آپ خود کی یعنی کہ اپنے بزنس کی نہیں اپنی ذاتی آپ اتنی سٹرانگ بریننگ کریں آپ اپنے کمپیٹیٹرز میں آپ اپنے ساتھ والی لوگوں میں آپ اپنے فیلوز میں آپ سب سے نمائع سب سے ممتاز نظر آئیں ٹھیک ہے تو سیلف بریننگ یا پرسنل بریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو ایز ای برینڈ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل بریننگ کر لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ایک لوگوں کی بڑی تعداد آپ کو جاننے لگتی ہے سمجھنے لگتی ہے لوگوں کا آپ پہ اعتماد قائم ہوتا ہے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اماندار ہے یہ سچا ہے یہ مخلص ہے اور یہ ہمارے ساتھ کبھی دھوکھا نہیں کرے گا اب وہ بندہ جب کوئی بزنس شروع کرتا ہے جب کوئی سروس دینا شروع کرتا ہے جب کوئی اس کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایون اس کو کسی بھی چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنی آڈینس سے کانٹیک کرتا ہے تو اس کی آڈینس اس کو بھرپور رسپانس دیتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے خود کو ایک یونیک آئیڈنٹیٹی کی طور پر پیش کی ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ آئیڈنٹیٹی اس نے اپنی کریئٹ کی ہے اس نے خود کو لوگوں کے سامنے منوایا ہے اب یہ جو منوانے کا سفر ہے یہ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی محنت پر منحصر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہی پرسنل برینڈنگ ہی ہے جو آج آپ سب کو میرے پاس یہ جو پرسنل برینڈنگ کا سفر ہے سیکھنے کے لیے لے کر آئیے آپ سب کو کیا پتا پہلے کیا پتا تھا کہ صدرہ نصیم کون ہے definitely میری پرسنل برینڈنگ تھی تو آپ لوگ کو پتا چلا کہ ہاں بھئی ایک مہم صدرہ نصیم بھی ہیں جو ڈیفرنٹ کورسز کرواتی ہیں جو ڈیجیٹرل مارکیٹر ہیں جو بزنس مومن ہیں جو میاں والی سے تعلق رکھتی ہیں اور جو فیس بک پہ اپنی حقیقی شراخت کے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں ان کی بات کو ٹرسٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہی پرسنل برینڈنگ ہی ہے جو کہ میاں والی کے بہت چھوٹے سے گاؤں سے میں تعلق رکھتی ہوں اور اس کے باوجود الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ میرا نام ہے اور بہت بڑے بڑے بزنسز جو ہیں ان کے ساتھ ہم کلیبریٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ بزنسز کو ہم مارکیٹ کر رہے ہیں ان کی برینڈنگ کر رہے ہیں اور خود اپنے بھی جو بزنسز سیٹ اپ ہیں سٹارٹ اپ ہیں ان کا آغاز کیا ہے الحمدللہ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس جو ہماری سیریز ہے اس کو ہلکا نہیں لینا آپ نے اس کو توجہ اور غور سے دیکھنا ہے ہے کہ آپ ایک بزنس ہے اور وہ بزنس اتنا زیادہ مشہور ہے اتنی زیادہ اس کی برینڈنگ ہے کہ لوگ اس بزنس کی وجہ سے اس کے مالک کو جانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اپل میں نام لوں آئی پون بنانے والی یا پھر ڈیفرنٹ جو گیجٹس بنانے والی کمپنی ہے اپل اتنی مشہور ہے بہت کم لوگوں کو اس کے مالک کا نام پتا ہے کہ اس کا بانی کون تھا اس کا فاؤنڈر کون تھا کون اس کو پہلے لے کر آیا ہے ہم سب کو اسے پتا ہے تو یہ ہے کہ ہم اپل ایک بہت ہی بہترین ایک زبردست قسم کی کمپنی ہے جو کہ دنیا کے سب سے مہنگے گیجٹس بناتی ہیں اب یہ بزنس جو ہے اپنے بزنس کی برینڈنگ کی وجہ سے مشہور ہے اپنے مالک کی وجہ سے نہیں لیکن اس کے برعکس ایک بزنس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کا جو سی ای او ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا بزنس مشہور ہوتا ہے جس سے مثال کے طور پر ہم جے ڈاٹ کی بات کریں تو جے ڈاٹ کی جو بانی تھے جنید جمشید صاحب انہیں ہم سب جانتے ہیں وہ جے ڈاٹ کو کریٹ کرنے سے پہلے اس کی بنیاد رکھنے سے پہلے سے مشہور تھے جب وہ مشہور تھے انہوں نے اپنی اسی مشہوری کا فائدہ اٹھایا انہوں نے ایک بہت اچھے کام کی ایک حلال رزق کی بنیاد رکھی جے ڈاٹ کی اور الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں کامیابیوں سے نوازا اور آج جے ڈاٹ جہاں وہ انٹرنیشنل برینڈ بن چکا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ اور بھی بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں جو کہ ان کے مالک ان کے آنر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی کو سیلف برینڈنگ یا پرسنل برینڈنگ کہتے ہیں ان کے جو مالک ہیں ان کے جو آنر ہیں انہوں نے خود کو اتنا ڈاوینٹ کیا مارکیٹ میں کہ جب انہوں نے ان بزنسز کے بنیاد رکھی تو ان لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ان کو ویلکم کیا ان کو جو ہے وہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور وہ بزنس کی دنیا کا ایک ستارہ بن کے چمکنے لگے سیم اندوے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا جنرنی فری لانسنگ کا 2018 میں تو اس ٹائم مجھے اتنے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنے بارے میں لکھنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہنجی میں کون ہوں میری کیا سکلز ہیں میں کیسے کام کرتی ہوں کہاں کام کرتی ہوں کیا طریقے ہیں کام کرنے کے مجھے اپنی سکلز کو جب لوگوں کے سامنے شو کیا تو پھر میری پرسنل بریننگ سٹارٹ ہوئی جو کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہوتی آپ کے اندر کی جو بھی کریئیٹیوٹی ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو مختلف طرح کی جو ایک خوبیاں ہیں ان سے نوازہ ہے کسی کے اندر کیا خوبی ہے کسی کے اندر کیا ہے میرے اندر بولنے اور لکھنے کی خوبی ہے لیکن میں ٹیکنیکل بندی نہیں ہوں یعنی کہ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں جیسے ویب سائٹس وغیرہ بنانا یا پھر ٹیکنیکل جتنے کام ہوتے ہیں تو وہ میں نہیں کرتی میرا کام جو ہے میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں اور میں مارکیٹنگ پلانز وغیرہ بناتی ہوں مارکیٹنگ سٹریٹیجیز بناتی ہوں ٹیمز کو ہیڈ کرتی ہوں لیڈ کرتی ہوں اور اچھا بولتی ہوں اچھا لکھتی ہوں یہ میری خوبیاں ہیں تو میری خامیاں بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے میں ٹیکنیکل چیزوں کو ہینڈل نہیں کرتی اسی طریقے سے آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی آپ اچھا لکھ سکتے ہوں گے آپ اچھا بول سکتے ہوں گے آپ اچھا بزنس کرتے ہوں گے آپ اچھا کھانا بناتی ہوں گی آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو منیج کرتے ہوں گے کوئی نہ کوئی آپ نے آج آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جو آپ سب سے اچھی کر سکتے ہیں کوئی بھی خوبی ہے آپ نے مجھے جو ہمارا چینل ہے جس پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے جاری ہے اس کے کمٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرے اندر میرا یہ نام ہے اور میرے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ خوبی ہے ٹھیک ہے لازمی میں آپ لوگ کے کمٹس کا ویٹ کروں گی اور پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو کل ویڈیو بناوں گی تو اس میں گائیڈ بھی کروں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی ان خوبیوں کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے ان خوبیوں کی بیس پہ اپنی بریننگ کیسے شروع کرنی اور کیسے آپ نے خود کو اس مقام تک لانا ہے کہ آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں لوگ آپ کو وارم ویلکم کہیں لوگ آپ کو خوش آمدید کہیں اور آپ کا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ جو کام ہے وہ ہٹ جائے بہت سارے ہمارے فریلانسرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سکل سیکھ ہوئی ہے ہم لوگ سکل میں بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن ہمیں کام نہیں ملتا بھئی کام کیوں نہیں ملتا آپ کو سکل بیچنی بھی تو آنی چاہیے آپ کو اپنی مارکیٹنگ بھی تو آنی چاہیے آپ کی اپنی پرسنل بریننگ بھی تو ہونی چاہیے جب تک آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے جیسے ایک شاپ ہوتی ہے کوئی بھی بندہ لاکھوں روپے لگا کے ایک بزنس کا آغاز کرتا ہے بہت بہترین سی شاپ بناتا ہے لیکن اس کا ڈسپلی بھی اچھا نہیں بناتا اور وہ شاپ کو بند کر کے رکھتا ہے اور پھر وہ یہ امید کرتا ہے کہ میرا بزنس بہت اچھی طریقے سے چلے گا تو وہ ٹوٹلی غلط ہے کیوں؟ کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شاپ کے اندر کیا چیز ہے اور اس کا ڈسپلی کیسے ہے اس کی پروڈکس کیسی ہیں لوگ کیسے وہاں سے بائے کریں گے تو جب تک آپ اپنے اندر کی خوبیوں کو نکال کر باہر نہیں لائیں گے جو آپ کی ایک مضبوط آپ کی خوبی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے لوگ کیسے آپ سے کام لے سکتے ہیں تو مارکٹنگ اور سیلف مارکٹنگ سیلف بریننگ پرسنل بریننگ یہ بہت ضروری فیکٹرز ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ان فیکٹرز پہ ان پہلوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ بہت ہی زبردست طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کو پروپر وے میں اس پہ کام کرنا آنا چاہیے تو اس کورس میں انشاءاللہ ہم بہت زبردست طریقے سے سیکھیں گے کہ پرسنل بریننگ آپ نے اپنی کیسے کرنی ہے ڈیفرینٹ سکلز کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے لوگوں کو اپنی طرف انگیج کیسے کرنا ہے کانٹینٹ کیسے کریئیٹ کرنا ہے تھوڑا بہت میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ سکھا دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ مزید ایڈیشنل چیزیں بھی ہم آپ کو اس میں سکھائیں گے جس میں آپ کی جو سکلز ہیں ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرح رائٹنگ کی طرح اچھی جو آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ کی طرح آپ لوگوں کے سامنے خود کو ریپریزنٹ کر سکیں لوگوں کے سامنے خود کو لا سکیں ڈومینٹ کر سکیں تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے ورپسو بریننگ پرسنل بریننگ کا کنسیپٹ اور پرسنل بریننگ کے جو فوائد ہیں وہ آپ سب کو کلیر ہو چکے ہوں گے آج کی ہماری یہ جو ویڈیو تھی یہ شورٹ تھی تقریباً اتنی ہی ہوں گی میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں چودہ پندرہ منٹ کی کیونکہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں پندرہ بیس منٹ سے زیادہ کی چیز کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی لرننگ ہو میں وہ نہیں لے سکتی صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ آپ کا جو لرننگ کا دورانگاں ہوتا ہے وہ ٹوٹل پندرہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک شورٹ بریک چاہیے ہوتا ہے بریک کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں آپ کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں رہتا آپ کا جو لرننگ لیول ہے وہ نہیں ہوتا آپ یہ ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس وجہ سے صرف ایک ہی سٹنگ میں یعنی کہ آپ بیٹھیں پندرہ منٹ لیں کوپی پین نکالیں بے شک اپنے پاس نوٹس لکھیں بے شک آپ اس کی پریکٹس کریں جو بھی کریں تو آپ نے اس کو ایک ہی نشست میں ایک ہی سٹنگ میں سننا ہے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ آج ہمارا یہ تھیری بیسٹ لیکچر تھا کل سے انشاءاللہ ہمارے آگے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس وغیرہ اور اس کی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ تھوڑی با سٹارٹ ہو جائیں گی آج کا ٹاسک میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اپنی بہترین قسم کی خوبی مجھے میرے کمیٹس میں بتانی ہے جہاں جس چینل پہ صدرہ نسیم افیشل پہ یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کرنے لگ ہوں پبلک ویڈیو ہوگی کوئی بھی اس کو کبھی بھی کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہے اپنے پاس سیو کر سکتا ہے کوئی آپ کو منہ نہیں آگے شیئر بھی کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل مزید نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں اسی حوالے سے اور جتنا آپ لوگ اس یہ جو ہماری سیریز ہے اس کو دیکھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے اتنا آپ پہ علم کے وہ دروازے کھلیں گے معلومات کے وہ آپ کو خزانے ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ جو ٹوٹل شاید پندرہ بیس لیکچرز کا ہماری جو سیریز ہے اب اگر آپ اس پوری پر عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ لکھ کر دیتی ہوں کہ ناؤ ٹو مئی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور ہے آپ صرف ویڈن ٹری ٹو فور یا سکس منٹ میں اپنی ایک اچھی خاصی بہترین آئیڈنٹی کر چکے ہوں گے انشاءاللہ اور یہ کس ویسے ہوگا کہ آپ اس میں سلسل کام کریں گے پرسنر بیننگ پر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اور آج کا جو ٹاسک ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے اپنی خوبیوں کے حوالے سے اور وہ خوبیاں آپ نے کمیٹس میں لکھنی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ لوگ جتنا دلچسپی سے جتنا شوق سے سیکھیں گے میرا اتنا ہی زیادہ دل کرے گا کہ میں آپ کو سکھاؤں میں روز کا نیا فریش لیکچر ریکارڈ کروں گی کوئی میرے پاس پہلے ہی ریکارڈنگز نہیں ہیں نہ ہی میں ایک ہی بار ریکارڈ کر کے رکھ رہی ہوں میں روز آپ کی کمیٹس پر دے کے اس بیس پر نیا لیکچر بنایا کروں گی انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ